بزنس انڈسٹری اللہ کے اندر آج ہم پڑھیں گے فراڈ اور میس ریپریزنٹیشن دیکھیں فراڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جان پوچھ کے کوئی ایکٹ کرنا کوئی عمل کرنا اس کو کہا جاتا ہے فراڈ جس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور سیکنڈ ہے مجھ ریپریزنٹیشن مجھ ریپریزنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ جان پوچھ کر کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے لیکن ایکٹرالی وہ چیز غلط ہے لیکن بائی مسٹیک آپ سے وہ کام ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مجھ ریپریزنٹیشن اب سب سے بھی بھی ہم دیکھیں گے کمپیرزن بیٹوین فراڈ اور مجھ ریپریزنٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی اس میں آپ کیا کرتے ہیں کونٹریکٹ کے اندر آپ ارادی طور پر کوئی ایسی چیز مینشن کر دیتے ہیں جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کونٹریکٹ کے اندر اس کو ایڈ کر دیا فراڈ کہلاتے ہیں مس ریپرزنٹیشن دیکھیں نیکسٹ اب مس ریپرزنٹیشن میں کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے کونٹریکٹ بنایا جس کونٹریکٹ میں آپ نے غلطی سے ایسے پوائنٹ ایڈ کر دیا جس میں آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ پوائنٹ صحیح ہے پر وہ پوائنٹ صحیح نہیں تھے تو اس کو کہا جاتا ہے مس ریپرزنٹیشن جس میں آپ نے جان پوچھ کے کوئی غلط نہ کیا سیکنڈ ہے کہ ایسا کونٹریکٹ بنانا جس کا مقصد ہوتا ہے کہ اگلے کو چیٹ کرنا وہ فراڈ کہلاتا ہے purpose to deceive the other party فراڈ والے کونٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوسرے پارٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں اب مس ریپرزنٹیشن والے کونٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ اگلے پارٹی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں next ہے variation in accent of truth in a fraud the party making the representation known that the statement is not true فراڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں کونٹریکٹ بنا رہا ہوں اس کے اندر جو چیزیں منشن ہیں وہ غلط ہیں صحیح نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے misrepresentation کی اندر ہوتا ہے in misrepresentation the party making the representation believes the statement made by him is true which subsequently turn out as false اس میں پارٹی جب کونٹریکٹ تیار کر رہے ہوتی ہے جس میں اس کو یہی پتا ہوتا ہے کہ یہ کونٹریکٹ صحیح ہے یعنی یہ statement آپ جو بنا رہے ہیں یہ صحیح ہے اس کو کہا جاتا ہے misrepresentation next ہے claim the aggrieved party has a right to claim for damages جس پارٹی نے وہ کونٹریکٹ فراڈ کے اندر accept کیا لیکن اس سے اس اگلی پارٹی کو نقصانات ہوئے تو وہ اگلی پارٹی کی طرف کوئی دعو claim کر سکتے ہیں یعنی اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں ان کا right ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں misrepresentation کے اندر کیا ہوتا ہے the aggrieved party has no right to sue the other party for damages fraud کے اندر آپ نے پڑھا کہ آپ دوسری پارٹی جس نے آپ کو fraud کیا ہے آپ کے ساتھ اس پہ آپ case کر سکتے ہیں لیکن misrepresentation میں آپ کے پاس right نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ case کریں کیونکہ وہ misrepresentation ہوتی ہے intentionally کوئی چیز نہیں کی گئی ہوتی ہے voidable the contract is voidable even if the truth can be discovered in a normal diligence اس fraud کے اندر اس طرح کے جو contract ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں misrepresentation the contract is not voidable if the truth can be discovered in a normal diligence misrepresentation کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو اس بیس پہ contract ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اس contract کو آگے فردر اس misrepresentation والے point کو ختم کر کے آگے فردر implement کیا جاتے ہیں تو آج ہم نے سکھا کہ fraud and misrepresentation کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ fraud میں کیا difference ہوتا ہے اور misrepresentation کے اندر کیا difference ہوتا ہے